لَمْ يُحْرَمِ الْقَبُولِ وَمَنْ عُعْطِيَ الدُعَاءِ لَمْ يُحْرَمِ الْإِجَابَةِ صلوات حجد محمد وعالی محمد پیغمبر خطی مرتبت کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ جسے چار چیزیں مل گئیں وہ چار چیزوں سے محروم نہیں ہوگا اگر یہ چیز ملی ہے تو اس کے مقابلے میں دوسری چیز کا ہونا لازمی ہے اگر یہ چار چیزیں ملیں تو اس کے مقابل میں جو چار چیزیں ہیں وہ ملنا ہی ملنا ہے ان میں سے پہلی چیز کیا ہے مَنْ عُوْتِيَ الْإِسْتِغْفَارِ جسے بھی استغفار کی توفیق مل گئی استغفار کرنا آ گیا اپنے گناہوں کی بخشش اور اس کی بارگاہ میں اظہار ندامت اور پشمانی کا سلیقہ اور طریقہ آ گیا پیغمبر فرماتے ہیں لَمْ يُحْرَمِ الْمَغْفِرَةِ ایسا شخص مغفرت سے محروم نہیں ہوگا اگر استغفار کی دولت ملی ہے تو اس استغفار کی دولت کا لازمہ ہے مغفرت اب استغفار کی الگ الگ طریقے ہیں الگ الگ انداز ہیں الگ الگ قسمیں ہیں ایک تو استغفار یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم اگر کوئی گناہ ہوتا ہے یا ویسے بھی زبان کے اوپر استغفراللہ ربی واتو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں استغفار بھی ہوتا رہتا ہے یہ طرف گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں یہ طرف استغفار بھی کرتے جا رہے ہیں ایک ہوتا ہے استغفار واقعی اور حقیقی معنوں میں کہ جہاں کے اوپر انسان شرمندہ ہوتا ہے نادم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت طلب کرتا ہے یہ ہے صحیح اور واقعی استغفار کہ جہاں انسان اپنے گناہوں کے اوپر اپنے کیے ہوئے کے اوپر نادم ہو شرمندہ ہو اور پھر اس کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرے معبود ہم سے جو غلطی ہوئی ہے جو خطا ہوئی ہے جو گناہ ہوا ہے اس کے لئے ہم شرمندہ ہیں کہ تیرے حضور ہم نے یہ گناہ کیا تیری موجودگی میں ہم نے یہ گناہ کیا اب تو ہی ارحم الرحمین ہے تو ہی غفور الرحم ہے لہذا تو معاف کر دے پیغمبر فرماتے ہیں اگر استغفار کی دولت مل گئی ہے اگر استغفار کی توفیق مل گئی ہے استغفار کرنا آ گیا ہے تو پھر مغفرت سے محروم نہیں ہوگا اللہ معاف کرے گا اس لئے کہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے خود اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم آؤ میری بارکام مجھ سے طلب کرو مجھ سے مانگو مجھ سے کہو مجھ سے دعا کرو میں تم کو معاف کروں گا میں تم کو عطا کروں گا میں تم کو دوں گا تو ظاہر سے وعد ہے کہ جو اتنا وعدہ کر رہا ہے تو یہ ہم جیسا وعدہ تھوڑے ہیں کہ آج وعدہ کیا اور مکر گئے وعدہ کیا اور انکار کر گئے وعدہ کیا اور دیکھنے لگے کہ نہیں صاحب یہ کم ہو جائے گا وہ کم ہو جائے گا کیا کریں مجبوری ہے اس کے ہاں کوئی مجبوری نہیں اگر اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم معاف کر دیں گے تو واقعاً معاف کر دے گا تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جسے چار چیزیں مل گئی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں ہوگا جسے استغفار کی دولت مل گئی وہ مغفرت سے محروم نہیں ہوگا ومن عوطیہ شکر لم یحرم زیادہ جسے شکر کرنا آ گیا جسے شکر کا سلیقہ آ گیا جسے شکر کی توفیق مل گئی تو وہ زیادتی سے محروم نہیں ہوگا اگر شکر کرنا آ گیا ہے تو اللہ اضافہ کرنے ہی والا ہے زیادہ کرنے والا ہی ہے اس میں برکت دینے ہی والا ہے اگر شکر کرنا آ گیا اب جس طریقے سے استغفار کی قسمیں ہیں استغفار کے الگ الگ شرطیں ہیں ویسے شکر کی بھی قسمیں ہیں اور شکر کی بھی الگ الگ شرطیں ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے جیسے کہتے ہیں شکرن لیللہ اگرچہ دل اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہا ہوتا ہے اور دل میں وہی حرس اور حوث اور لالچ اور شکوا اور شکایت رہتا ہے لیکن زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک تو یہ ہے کہ جہاں کے اوپر زبان کے اوپر صرف شکر ہوتا ہے ایک یہ ہوتا ہے شکر کہ صرف زبانی سے نہیں ہوتا ہے دل سے شکر ادا کرتا ہے انسان دل اور زبان زبان اس کی گواہی دیتی دل کی کہ دل سے انسان شکر ادا کرتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا اس کے اوپر شکر خدا اللہ مابود تیرہ لاک لاک احسان ہے لاک لاک شکر ہے تُو نے ہم کو جو اولاد دی ہے تُو نے ہم کو جو رزق دیا ہے تُو نے ہم کو جو گھر دیا ہے ہم کو جو اہل و آیال عطا کی ہے ہم کے جو والدین عطا کی ہے ہم کو جو تُو نے بھائی بہن عطا کی ہے ہم کو جو تُو نے سماج دیا ہے ہم کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر شکر بجالاتا ہے لَاِن شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ جتنا شکریہ ادا کرتے جاؤ گے اللہ اس میں اضافہ کرتا جائے گا تو یہ زبان کے ساتھ ساتھ دل سے شکر دا کرنا اور ایک شکر ہوتا ہے آزا اور جوارہ سے یہ بہت بلند شکر ہے یہ واقعاً جو عارفان الہی ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے وہی ادا کر پاتے ہیں کہ اپنے جسم کے حصوں سے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے تو ہم جسم کے حصوں سے شکر کیسے ادا ہوگا جسم کے حصوں سے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا رزق کھا رہے ہیں اس کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں اس کے زمین پہ چل رہے ہیں سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے لہٰذا اب آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہ ہو کانوں کا شکر یہ ہے کہ اس کانوں تک کوئی حرام آواز پہنچنے نہ پائے آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ یہ آنکھیں حرام کی طرف جانے نہ پائیں زبان کا شکر یہ ہے کہ اس کے اوپر غیبت اور جھوٹ آنے نہ پائے دماغ کا اور دل کا شکر یہ ہے کہ خلط فکر اور سوچ اس کے اندر بیدا نہ ہونے پائے ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ کام کیا جائے کہ جو اللہ کو پسند ہے پیروں کا شکر یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے وہاں جایا جائے کہ جہاں اللہ کو پسند ہے آزا اور جوارہ سے اللہ کا شکر دا کرنا یہ بہت بڑا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کو استغفار کی دولت مل گئی وہ مغفرس سے محروم نہیں ہوگا اور جسے شکر کی دولت مل گئی تو شکر کے ملنے کی بنیاد کے اوپر وہ زیادتی سے اضافے سے محروم نہیں ہوگا اضافہ ہونا ہی ہونا ہے اگر آپ نے صحیح معنوں میں ان آزا اور جوارے کا شکریہ دا کیا ہے تو اللہ بہرحال اس میں کہیں نہ کہیں صحت اتا کرے گا اللہ اس میں کہیں نہ کہیں سے برکت اتا کرے گا اگر مال کا شکر ادا کیا ہے تو مال میں اللہ برکت دے گا اولاد کے لئے شکر ادا کیا ہے اضافہ میں اللہ برکت دے گا اور اب اس میں ظاہر زباد ہے کہ یہ جو اضافہ کہا جاتا ہے تو اضافہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید اضافہ کا مطلب بہت سادہ دولت کا ہونا ہے لیکن اب اسی میں فوراں نیت میں آتا ہے کہ ہم تو اتنا شکر ادا کرتے ہیں ہم کو کچھ نہیں ملتا اور وہ فلان تو کچھ بھی نہیں کرتا ادتی معصیہ تو مخالفت کرتا اس کو ادتہ ملتا ہے تو وہیں سے اللہ کے سلسلے میں غلط خیالات غلط تصورات آنے لگتے ہیں عزیز آنے محترم اگر آپ ذرا سا جائزہ لیجئے تو اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ زیادی حقیقت میں یہاں پر ایک طریقے سے برکت کے معنے میں ہے اضافہ کے معنے میں ہے کہ خود یہ جو اللہ کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اضافہ کر دیں گے ایک انسان جو لاکھوں کما رہا ہے مہینے میں اس کو وہ سکون حاصل نہیں ہوتا ہے وہ ادمنان حاصل نہیں ہوتا ہے وہ پریشان رہتا ہے حیران رہتا ہے مہینہ پورا ہوتے ہوتے ترہ ترہ کے خیالات آنے لگتے ہیں لیکن اسی کے مقابلے میں ایک انسان بیچارہ مہینے میں دس ہزار روپے کمارا ہے لیکن اتمینان سے اس کا پورا مہینہ گزرتا ہے اور سوان کے پر شکر خدا آتا ہے نہ کوئی شکوا ہے نہ کوئی شکایت اس کو کہتے ہیں برکت یہ ہے برکت برکت وہ بہت زیادہ دولت ہونا نہیں ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں برکت کا مطلب اللہ چھپ پر پھاڑ کے دے دے تو ہی برکت ہے وہ چھپ پر پھاڑ کے دینا برکت نہیں ہے برکت یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ایسا ہو جائے کہ جس میں آپ مطمئن ہو جائیں آپ کو سکون اس سے حاصل ہو زوجہ ہے برکت کا سبب ہے اس زوجہ کے ذریعے سے گر آپ کو سکون حاصل ہو رہا ہے یہ زوجہ آپ کے لئے سبب برکت ہے یہ اولاد ہے اولاد ہم کہتے ہیں ایک بیٹا ہے لیکن یہی بیٹا سبب سکون ہے یہ برکت کا سریعہ ہے یہ برکت ہے اور معلومہ کہ دس ہو گئے بچے بیس بچے ہو گئے لیکن سکون نہیں ہے ان بچوں سے تو ظاہر زوجہ ہے کہ پھر کیا مطلب ہوا کہ معلوم ہے اتنی ساری اولاد لیکن سکون نہیں ہے اور ایک بھی بچہ حکم آنے کے لئے تیار نہیں ہے اور راستے صحیح راستے کے اوپر نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کو بھی استقفاء کی دولت ملی وہ مغفرہ سے محروم نہیں ہوگا جس کو بھی شکر کرنا آ گیا وہ زیادتی اور عزاقے سے محروم نہیں ہوگا وَمَنْ عَوْتِيَتْ تَوْبَةِ لَمْ يُحْرَمِ الْقَبُولِ جسے توبہ کرنا آ گیا وہ قبولیت سے محروم نہیں ہوگا خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمارا ہے کہ تم توبو الاللہ توبتاً نسوہ میری بارگاہ میں توبہ کرو توبہ نسوہ کرو میں قبول کروں گا توبہ کو تمہاری اب ہو سکتا ہے ذہن میں آپ کے یہ بھی سوال آئے کہ اوپر آیا استغفار اور یہاں پر آیا توبہ تو استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے ہم دونوں کو ایک کر دیتے ہیں ہم دونوں کو ایک کر دیتے ہیں جبکہ استغفار الگ ہے توبہ الگ ہے توبہ الگ ہے استغفار الگ ہے توبہ کیا ہے اس کے لیے آغائے محسن قراتی شب جمعہ ہر شب جمعہ ان کا ایران ٹیلی ویزن سے درس اخلاق آتا ہے تقریباً چالیس سال سے بارہ آئے درس ان کا چالیس سال سے ہر شب جمعہ اور وہ الگ الگ علاقوں میں بھی جا کے درس اخلاق دیتے ہیں بیان میں جازبیت بھی ہے شیرینی بھی ہے لوگوں کو اور بچوں کو جوانوں کو اپنی طرح متوجہ بھی کر لیتے ہیں تو توبہ اور استغفار کا فرق بتایا انہوں نے بہت آسان سپان میں انہوں نے کہا کہ توبہ کیا ہے اور استغفار کیا ہے کہ توبہ کسی بھی حال میں کسی بھی روم میں جھاڑو لگانا یہ ہے توبہ آپ نے جتنی بھی گندگی تھی اس میں سے نکال دی جتنی بھی الٹی سیدھی چیزیں تھی اس کو سپانے جھاڑو لگا کہ آپ نے باہر کر دیا یہ ہے توبہ اور اسی روم میں اسی حال میں بہترین فرش بچھانا یہ ہے استغفار آپ نے توبہ کے ذریعے سے غلازت نکالی ہے توبہ کے ذریعے سے گندگی کو دور کیا ہے استغفار کے ذریعے سے اس کو سجایا ہے استغفار کے ذریعے سے اس کی بھرپائی اسی وجہ استغفار کا جاتا ہے بھرپائی کا نام ہے توبہ جو کیا ہے اس کے لیے ہے ندامت کے طور پر شرمندگی کے طور پر کہ مابود ہم سے غلطی ہو گئی کناہ ہو گیا تو ماف کر دیں استغفار کہتے ہیں بھرپائی کا نام ہے اب جو کچھ ہو گیا اس کی بھرپائی کرو یہ ہے استغفار ایک سلوات حجد محمد والے محمد اب ظاہر سے بات ہے کہ اگر برائی کی ہے تو برائی کی بھرپائی کہہ سے ہوگی اچھائی سے اگر غلط ہوا ہے تو غلط کا بھرپائی کہہ سے ہوگی اچھے سے لہذا اس کی بھرپائی کرو نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کی بھرپائی کیا ہے ادا کرو ان کو اگر خیر و خیرات نہیں کیا اس کی بھرپائی کیا ہے کسی کا حق مارا گیا اس کی بھرپائی کیا ہے اس کا حق دو اس کا حق ادا کرو تو بھرپائی ومنعوتی الدعا لام یحرم الاجعبہ اور جس کو دعا کرنا آ گیا وہ اجابت سے محروم نہیں ہوگا اجابت کہتے ہیں خود باب اجابت سے ٹکرانا یعنی جو باب قبولیت ہے اس سے ٹکرانا دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعا کا قبول ہونا اگر دعا کرنا آ گیا ہے اور یہ جتنے بھی چیزیں یہاں کے پر پیغمبر نے فرمائی ہیں یہ سب قرآن سے ثابت ہیں اور قرآن میں ان تمام چاروں باتوں کے سلسلے میں آیتیں موجود ہیں استغفار کے سلسلے میں بھی آیتیں موجود ہیں اللہ نے خود حکم دیا ہے استغفار کرنے کا اور استغفار کرنے والوں کو معاف کرنے کا اور استغفار کرنے والوں کو برکت عطا کرنے کا کہ ہم برکت عطا کریں گے تم استغفار کرو ہم پانی ورسا دیں گے تمہارے لئے آسانیاں فرام کر دیں گے لیکن تم استغفار کرو اسی طریقے سے شکر کے متعلق بھی باقاعدہ قرآن مجید میں حکم ہے تم شکر ادا کرو ہم اضافہ کر دیں گے اسی طریقے سے توبہ کے لئے اللہ نے خود حکم دیا ہے تم توبہ کرو ہم قبول کر لیں گے جس طریقے سے استغفار کے لئے اللہ نے حکم دیا شکر کے لئے اللہ نے حکم دیا توبہ کے لئے میں آتا کر دوں گا جس طریقے سے استغفار کے شرائط ہیں جس طریقے سے شکر کے شرائط ہیں جس طریقے سے توبہ کے شرائط ہیں آئیسے دعا کے بھی شرائط ہیں اگر دعا واقعا ان شرطوں کے ساتھ کی جائے تو اگر بندے کی مسلحت میں ہے تو اللہ قبول کرے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مسلحت میں نہیں ہوتی ایک کام ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے ہم نے کچھ غلط تو کیا نہیں ہم تو ہمیشہ اچھا ہی کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے ہم واجبات چھوڑتے نہیں ہیں حرام کرتے نہیں لیکن پھر بھی اللہ سے مانگتے ہیں وہ دیتا ہی نہیں ہے کبھی کبھی مسلحتیں ہوتی ہیں جو مومن کے حق میں ہوتی ہیں کیونکہ ہم غیب کی خبر نہیں رکھتے نہ ہم کو اپنے پیچھے کی خبر ہے نہ آگے کی خبر ہے لہذا اللہ عالب الغعب ہے وہ حاضر اور غیب دونوں کا جاننے والا ہے کبھی کبھی اس دعا کی جس کی ہم تقرار کر رہے ہوتے ہیں جسے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اگرچہ اس کے نظر میں ہم اچھے ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں اس کے باوجود ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلحت اس میں ہمارے لئے نہیں ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ اگر اس بندے کو یہ چیز عطا کر دی تو ابھی یہ جو بندہ مجھ سے لو لگائے ہوئے چھوڑ دے گا یہ میرے راستے سے اگر یہ چیز عطا کر دی تو یہ راستے سے ہڑ جائے گا اگر یہ چیز عطا کر دی تو یہ بہک جائے گا اگر یہ چیز دے دی تو یہ خودنخصان اٹھا جائے گا لہذا کبھی کبھی مسلحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان مسلحتوں کی بنیاد کے اوپر اللہ ہماری دعاوں کو قبول نہیں کرتا ہے ورنہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے وہ بخشنے والا بھی ہے وہ زیادہ کرنے والا اضافہ کرنے والا بھی ہے وہ قبول کرنے والا بھی ہے اور وہ دعاوں کو بھی اب باب اجابت سے ٹکرانے والی جو دعائیں ہوتی ان کو بھی قبول کرنے والا ہے اور یہی اگر آپ کو واقعا دیکھنا ہے تو خود اہلِ بیتِ اسم التحارت اور انبیاء اور مرسلین کی زندگیوں میں دیکھئے استغفار بھی کیا شکر بھی بجا لائے اس کی بارگاہ میں توبہ بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ خود دعا بھی اس کے بارگاہ میں کرتے رہے لیکن بس یہی چیز نظر میں رہی کہ معبود کی بارگاہ میں ہم فریاد کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں مناجات کر رہے ہیں جو مسلحتیں ہوں گی ہمارے قبول کرے گا آپ کو انبیاء کی تاریخ میں بہت سے قرآن میں واقعات پہ لے گئے خود استغفار کے سلسلے میں آپ کو نہ جانے کتنے انبیاء مرسلین اور امہ تحرین کی دعائیں ملیں گے توبہ کے سلسلے میں نہ جانے کتنے جملے امہ علیہ السلام کے ملیں گے خود دعائیں جہاں خود معصومین نے تعلیم دی ہیں دعا کرنے کا سلیطہ اور طریقہ خود معصومین ہی نے ہم کو بتایا ہے کہ دعا کی کیسے جاتی اور نہ ہم کو کیا پتا تھا کہ دعا کیسے ہوتی ہے اور اگر واقعاً یہ چیزیں دیکھنا ہے تو آئیے کربلا میں دیکھئے کہ جہاں شبِ آشور استغفار بھی ہے شکر بھی ہے توبہ بھی ہے دعا بھی ہے یہ چاروں چیزیں آپ کو کربلا میں نظر آئیں گے شکر بھی ہو استغفار بھی ہو رہا تھا شکرِ خدا بھی بجال آیا جا رہا تھا توبہ بھی کی جا رہی تھی اور دعا بھی مانگی جا رہی تھی کربلا کے میدان میں حقیقت میں توبہ کرنے والے اور دعا کرنے والے کیسے ہیں توبہ دیکھنا ہے تو ہر کی توبہ دیکھئے توبہ دیکھنا ہے تو ہر کی توبہ دیکھئے کہ ایک توبہ نے ہر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور دعایں کہ جہاں شبِ آشور پوری رات اس طریقے سے تلاوتِ قرآن اور دعا اور مناجات میں گزاری ہے کہ خیامِ حسینی سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکی کی چھتے سے بن بنہ ہنٹ کی آواز آتی صبحِ آشور نمودار ہوئی دعا اگر دعا کا اثر نہیں ہے تو امام کیوں فرمائش کر رہے ہیں کہ جس وقت رخصتِ آخر کے لیے آئے ہیں امامِ معصوم امامِ معصوم اور وہ بہن زینب سے کہہ رہے ہیں بہن زینب جا تو رہا ہوں لیکن دیکھو لَا تَنْسِينِ بِنَا فِلَةِ اللَّيْلِ مجھے نمازِ شب کی دعاوں میں فراموش نہ کر دینا نمازِ شب کی دعاوں میں بھول نہ جانا ازادارو بس ایک مرتبہ امام جیسے ہی خیمے سے برامت ہوئے اب جو خیمے سے برامت ہوئے ہیں تو عالم یہ تھا کہ اب تک جب بھی آپ اپنے رہوار کے قریب آتے تھے سوار ہونا چاہتے تھے کبھی علی اکبر آگے آ جاتے تھے بڑھ کے لگام پکڑ لیتے تھے کبھی عباس آ کے لگام پکڑ لیتے تھے کبھی قاسم اور کبھی عونو محمد لیکن اب حال یہ ہے کہ نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کسرت الناسے نہ قاسمِ نہ علی اکبرِ نہ اباسِ حسین ہے اور تنہائی ہے حسین ہے اور بے کسی ہے حسین ہے اور مظلومی ہے میدانِ کربلا میں کھڑے ہوئے چاروں طرف نظروں کو دوڑا کے آواز دے رہے ہیں یا ابتال الصفا و یا فرسان الحیجہ اے میرے بیشے شجاعت کے شیرو تمہیں کیا ہو گیا ہے حسین تمہیں پکار رہا ہے تم حسین کی آواز پر لبیک نہیں کہتے کہتے ہیں شہدہ کے للشے تڑپ اٹھے آواز آئی آقا موت نے مجبور کر دیا ہے بس ایک مرتبہ امام نے مقتل کا رخ کیا اب جو حملہ کیا ہے فوجوں سے علمان حفیظ کی صدائیں بلند ہوئیں ازادار و اسی درمیان آواز آئی حسین بس شجاعت کے جوہر دکھا چکے سرہ صبر کا مظاہرہ کرو امام نے تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوجیں سمٹیں حالت یہ تھی کہ کوئی تیر مار رہا تھا کوئی تلوار سے حملہ کر رہا تھا راکی بے دوش رسول زین فرس پر ڈگمگا رہا تھا گھوڑے کی بلندی سے زین سے زمین پر آئے بہن نے دیکھا بھائی نظر نہیں آتا اب جو بلندی کے اوپر آئیں تو کیا دیکھا شمر سینے پر سوار آواز دی ابنا ساتھ میرا ماجایا سب ہو رہا ہے تو کھڑا دیکھ رہا ہے ازادار و امام نے اشارہ کیا بہن خیمے میں جاؤ ادھر زینب خیمے کی طرف چلی ادھر شمر کا خنجر چلا زمین کا اپنے لگی آسمان ہلنے لگا فضا میں آواز گونجی علا قتل الحسین و بکربلا علا زبح الحسین و بکربلا علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین سیعالم الذین ظالمو ایام قلبی انقلبون بحق الزہرہ وابیہا وبعالہا وبنیہا بارے لہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری توفیقات میں زافہ فرما شب جمعہ ہے شب مغفرت شب رحمت شب دعا شب مناجات معبود ہم سے جو بھی غلطیاں گناہ خطائیں ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما بارے لہا مومنین جو بیمار ہیں ان کو شفاعتہ فرما جو دنیا سے رخصت ہو جکن کی مغفرت فرما جہاں جہاں بھی منین آباد ہیں ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اور مراجع کی حفاظت فرما بارے لہا جو مومنین حج و زیارات کے لئے گئے ہوئے ہیں ان کے حج و زیارات کے سفر کو آسان فرما بارے لہا ہم سب کی آخرت بخیر فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما و تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم